موسیقی خدا مند کے زندہ پاکلام میں سے میں چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ورس نمبر گاسپل آف میتھیو چیپٹر نائن ورس نمبر تھرٹی سیمن این تھرٹی ایٹ مقدس مطیر سول کی انجیل نو باپ سینتیس اور تھتیس سید کو ہم پڑھتے ہیں تب اس نے اپنے شگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے خدا مند کے زندہ پاکلام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت قصر سے نازل ہو آمین آج کا جو مارا موضوع ہے خدا کو مزدوروں کی تلاش ہے کیا میں نے کہا خدا کو مزدوروں کی تلاش ہے خدا سمان سے نگاہ کر رہا ہے کہ کوئی شخص اس کو ایسا ملے جس کو وہ اپنی خدمت اس کے سپرد کرے خدا سمان سے ایک بات سے میں آج کے پغام کا سٹارٹ لینے کو جا رہا ہوں ایک مشہور زمانہ خدا کا خادم ہنری آرلے وہ امریکہ میں منادی کر رہا تھا خدا کے کلام کی خوشخبری سنا رہا تھا اور خدا کا گہرہ مسہ آڈیٹوریم میں چھایا ہوا تھا اور اینڈ میں اس نے یہ درخواست کی کہ خدا ایک ایسے آدمی کی تلاش کر رہا ہے جس کے سپرد وہ اپنی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ ایک ایسے شخص کی تلاش کر رہا ہے جو دنیا سے بڑھ کر جو خدا سے بڑھ کر کسی اور چیز سے دنیا کی چیز سے محبت نہ کرتا ہو یعنی اس کے دل میں خدا کی محبت غالب ہو یا یوں کہیں کہ خدا سے بڑھ کر کسی اور چیز سے وہ محبت نہ کرتا ہو خدا ایسے شخص کی تلاش کر رہا ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کا اختیار اس کو دے وہ کلام کا اختیار اس کو دے اس کے موں میں اپنا نبیوں کی طرح کلام رکھے اور جب وہ آلٹر کال دے رہا تھا تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا خدا کے کلام کی قدرت نے حالیلویہ پریز گار جہو بھرے کی کسرت کے ساتھ اسے جکڑ لیا اور وہ بے اختیار چلا اٹھا کہ میں خدا کے فضل سے ایسا آدمی بنوں گا اور بننے کے لئے تیار ہوں معلوم ہے کہ وہ نوجوان کون تھا اس نوجوان کا نام ڈی ایل موڈی تھا خدا نے اسے مسہ سے بھر دیا خدا نے اسے کلام کی قدرت سے بھر دیا اس کے وسیلہ سے امریکہ میں بیداری آئی ڈی ایل موڈی امریکہ میں بیداری لانے کا وسیلہ بنا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے انگلستان کو بھی ہلا کے رکھ دیا اس کا ایک قدم امریکہ میں دوسرا برطانیہ میں ہوتا تھا آج بھی ضرورت ہے امریکہ کو ایسے خادموں کی بدی بدکاری ہر جگہ پہ ہے لیکن امریکہ نے تو سب کو پیچھے ہی چھوڑ دیا ہے گیب میرجز کا سب سے پہلے آڈیننس وہاں ہی سے شروع ہوا باقی چودہ ممالک نے بھی ان کا ساتھ دے دیا تو آج کا جو مارا مضمون ہے خدا ایسے خادموں کی تلاش کر رہا ہے ایسے مزدوروں کی تلاش کر رہا ہے جو خدا سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہ کرتے ہوں اور یسایہ نبی نے بھی یہی کہا یسایہ چھے باپ آٹھویں آدھ آئے خدا من میں خدا کے فضل سے ایسا بنوگا مجھے بھیج میں مرتی دنیا کو بچانے کیلئے تیار ہوں آج دنیا سچائی کی تلاش میں ہے آج دنیا حقیقت کی تلاش میں ہے کیا میں نے صحیح کہا جی ہاں میں جو کہتا ہوں اس کو کلام مقدس کے حوالے سے ثابت کرتا ہوں رومیوں آٹھ باپ اس کی انیس سید دنیا کمال آرزو سے خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے اور ان کو خدا کا کلام سنائے زندگی کی روٹی ان کو کھلائے میری آج دعا ہے کہ خدا آج بے شمار بہن بھائیوں کو آج کے کلام کے وسیلہ سے چنیں اور وہ کہیں کہ میں خدا کے فضل سے ایسی خدا کی خادمہ بنوگی میں خدا کے فضل سے ایسا خادم بنوگا میں ہمیشہ آپ سے رکویس کرتا ہوں کہ آپ شیئر کلام تو نہ سنا سکتے ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہی کلام سناتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس تمام نعمتیں ہوں خدا نے ہر رے کو الگ نعمت بخشی ہے تو آپ اگر کلام نہیں سنا سکتے لیکن ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ جو کلام سن رہے ہیں اس کلام کو اپنی وال پر شیئر کریں تاکہ آپ کے وسیلہ سے شیئر کرنے سے اگر کوئی روح بچ جاتی ہے تو وہ آپ کے کریڈٹ میں جائے گی جی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے جب ہم اسمان پہ جائیں تو ہم کلے نہ جائیں ہم ایسے جائیں جیسے دلہ براتیوں کے ساتھ اسمان پر جاتا ہے اب زیادہ سے زیادہ آج کے میسج کو اپنی وال پر شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ایڈیڈ ہیں وہ آئیں اور آپ کے وسیلہ سے وہ برکت پائیں نمبر دو اس کلام کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں جس آدمی کو آپ نے پورا میسج سننے کے بعد شیئر کیا اگر آپ کے ساتھ سو آدمی بھی ایڈڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے وسیلہ سے ان سو آدمیوں نے خدا کا کلام سنا کیا میں نے صحیح کہا تھوڑی سی حمد کرنے سے آپ بہت ساری روحوں کو جیس سکتے ہیں آج کا مضمون کیا ہے آج کا مضمون یہ ہے کہ خدا مزدوروں کی تلاش کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ فصل پک کر تباہ و برباد ہو رہی ہے صبح سے لیے کہ شام تک لوگ بغیر نجات کے مر رہے ہیں رہے ہیں کاش سوال کریں آج میں نے کس کو خدا کا کلام سنایا ہے جب مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن میرا زائعہ ہو گیا ہے میں نے کسی بھی روح کو کلام نہیں سنایا کتنی عجیب بات ہے سونے سے پہلے آپ نے آپ سے یہ سوال ضرور کیا کریں تو میں نے بتایا کہ آج دنیا کے اندر ہر نسل رنگ قوم قبیلے کے لوگ بغیر نجات کے مر رہے ہیں اور یہ مضمون خدا کے دل کی بات کو زہر کرتا ہے خدا خود کہہ رہا ہے کہ فصل پک کر تباہ ہو رہی ہے یہ کوئی دانشور نہیں کہہ رہا کوئی بائبل کا پروفیسر نہیں کہہ رہا کوئی مبشر نہیں کہہ رہا یہ بادشاہوں کا بادشاہ خدا مندوں کا خدا مند کہہ رہا ہے یہ کب بات کہی گئی آج سے دو ہزار سال پہلے خدا مندی سمسی نے کہی کہ فصل پک تباہ برباد ہو رہی ہے اور مزدور کے لئے دعا کرو فصل کے مالک سے دعا کرو کہ وہ مزدور کو بھیجے تو اگر اس وقت فصل اس قدر پک چکی تھی اور برباد ہو رہی تو آج دو ہزار سال کے بعد کیا مقام ہوگا اس وقت تو میرا خیال ہے زیادہ لوگ نہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں آج یا گری بی کاش ہم اپنی سستی اور کہلی پر غالب آئیں اور خدا کے کلام کو اپنے جیون میں اترنے کے ساتھ ساتھ اپنے بدن کا ایسے ہی حصہ بنائیں جیسے خوراک ہمارے بدن کا حصہ بن کر ہمیں تقویہ دیتی ہے خدا من خدا الان کر رہا ہے خدا چاہ رہا ہے اس کو آج مزدوروں کی ضرورت ہے خدا نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا کہ وہ جا کر مرتی ہوئی دنیا کو بچائیں خدا نے بارہ رسولوں کو چنا ان کو چن کر رسولوں کا نام دیا بہت سارے شگرت ان میں سے ان شگرت وں میں سے بارہ کو چن لیا ان کو رسولوں کا لقب دے کر دنیا میں بھیجا اور چاندی برسوں میں مسیح یسو کی چالیس دن کی رفاقت غور سے سنے میں کیا کر رہا ہوں چالیس دن کی رفاقت روح اور روح روح سور بنا دیا وہ بند دروازوں سے باہر آگئے انہوں نے رومی حکومت روح بنی your بنیت اللہ کی روح رومی حقومت اور دنیا کے بادشاہ ان کا موں بند نہ کر سکے جو پہلے ڈرپوک تھے پترے سے ایک لونڈی سے ڈرتا ہے اس کے بعد خدا نے اسے کسرت کے ساتھ استعمال کیا آج بھی خدا مند خدا میری اور آپ کی تلاش میں ہے خدا نے رسولوں کا لقب ان کو اس لیے نہیں دیا تھا یہ لقب ان کی شہرت کے لیے نہیں تھا یہ لقب جو ہے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں تھا وہ رسول ہونے کے لیے اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ وہ رام دے گدوں پر آرام کریں اور ریسٹ کریں اور لوگوں کے پیسے سے خوب اپنی زندگی میں ایک لگجری لائف بسر کریں آج کے جو گاسپل پروسپیرٹی پریچر ہیں دے پریچھ دی شوگر کوٹڈ میسج دے پریچھ دی لاب آف گارڈ بٹ ناٹ فیر ناٹ سن شاید وہ کلام وقتی طور پر تو لوگوں کو کمفارٹ کرتا ہے لیکن بعد میں ان کو موت میں پنچا دیتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم ایسا کلام پیش کریں جو لوگوں کو دلوں پہ جا کے چوٹ لگے وقتی طور پر وہ شاید زخمی ہوں لیکن بعد میں ان کی روح کو سکون اور نجات ملے گی خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ جتنے بڑے بڑے پروسپیرٹی گاسپل پریچر ہیں ان پر نگاہ کریں ان کو اپنی دولت کا اندازہ نہیں ان کا رہن سیند دیکھیں ان کی گاڑیاں دیکھیں وہ خود تو دولت مند ہوتے جا رہے ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ وہی کے وہی ہیں میں زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا اتنی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے رسولوں کو اس لیے نہیں بلایا تھا کہ وہ ٹھنڈے کمروں میں رہیں اور گدوں پر سکوندے رام سے نیند سوئیں اور بند انجیل بند انجیل کوئی انجیل نہیں ہے بند انجیل جو ہے لوگوں کو بند کرنا ہے بند انجیل سے مراد لوگوں کو قید کرنا ہے بند انجیل سے مراد لوگوں کو بیمار کرنا ہے جب انجیل سناتے ہیں لوگ اپنے گناہوں سے ازاد ہوتے ہیں لوگ توبہ کرتے ہیں لوگ آہوں سسکیوں سے توبہ کر کے مسیح یسو کو اپنا نجاہ دہندہ قبول کرتے ہیں آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو جاتے ہیں آج بشبو کو آپ دیکھیں بڑی بڑی گاڑیاں سب کو جو بڑے بڑی جگہیں گیر رکھی ہیں کتنے لوگ یا کتنا پیسہ انہوں نے بشارت کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ بلڈگیں تو بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری یہ بات اچھی نہ لگے میں یہ کہنے لگاؤں توجہ فرمائیں آج ہمیں مزید چرچز بنانے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمیں مزید بلڈنگز بنانے کی ضرورت نہیں ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایڈیوکیشنل سینٹر بنائیں یونیورسیاں بنائیں جہاں ہمارے بچے جا کر پڑے عالی تعلیم حاصل کریں کیا میں نے صحیح کہا ہمیں مزید بلڈنگیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے علمیہ تو یہ ہے کہ جو بلڈنگیں ہمارے پاس پہلے سے موجود تھیں وہ بھی ہم بیج بیج کے کھا رہے ہیں اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید بلڈنگوں کے لئے چندہ بشپ سہبان اور پادری سہبان اور بڑے بڑے پراسپیرٹی پریچر گاسپل پریچر یہ اعلان کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں ارے بھئی آپ لوگوں نے غریب کلیسیوں کے لئے کیا کیا ہے اور ہمارے لوگ بھی اس بات کی طرح توجہ نہیں دیتے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے پیسے کو اس جگہ پر استعمال کریں جہاں آپ سوچتے ہیں کہ مزدور جو ہیں وہ آنٹ ریچ لاکھوں میں جاتے ہیں آج ساری خدمت چرچس کے اندر رہ گئی ہے لوگ چرچس کے اندر بڑھ چڑھ کر لڑ جگڑ کر کمیٹی میں آنا چاہتے ہیں چرچ کے اندر اگر کوئی خدمت ہے تو وہاں برگشتار ہوئے ہیں جو پہلے کلام سن چکی ہیں تو خدا من خدا چاہتا ہے کہ خدمت جو ہے وہ چرچ سے باہر ہے چرچ کی چار دباری سے باہر ہے لکھا کہ ابن آدم کھویووں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا مطی ٹھارہ گیارہ اور کھویوے لوگ وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی کلام نہیں سنا ایک سٹیٹس سٹک کے مطابق ابھی تک دو عرب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک خدا کا زندہ کلام نہیں سنا جب ہم آٹ ریچ کے لیے خدا کا دیا ہوا ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم دیں جب ہم آٹ ریچ کے لیے اپنا پیسہ دیتے ہیں تو جہنم تھر تھڑاتا ہے ابلیس ہل جاتا ہے آج ضرورت ہے کہ ہم روحیں جیتنے کے لیے اپنا پیسہ استعمال کریں میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے چرچز میں بھی اپنے جان پچان اپنے دوستوں سے بھی اگر خدمت کرنی ہے تو صرف چرچ کے اندر خدمت نہیں رہ گئی آپ باہر نکلے میرے ساتھ آپ لوگوں علم بھی نہیں کہ کہاں کہاں میں خدا کا کلام لے کر جاتا ہوں اور مجھے کوئی باہر سے ڈالروں کی صورت میں کوئی مدد نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی خدا کسرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ ہم جون ساتھ اور آٹھ کو ایک بڑا پروگرام کر رہے ہیں اگر خداوند آپ کے دلوں کو متحرک کرے تو آپ ضرور اس خدمت میں اپنا حصہ اپنی برکت کے لیے ڈالیں تو لہذا ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ لقب رسولوں کو جو ہے جو دیا گیا بلایا گیا بتایا گیا دیا گیا یہ رام تلبی کے لیے نہیں تھا بھلکہ میرے ساتھ اس لقب کے حوالے سے دو حوالے دیکھیں قتل کا حکم ہو چکا ہے کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشاہ ٹھہرے ہوئے ہیں پھر سے دبارہ سے سنیے گا اور پھر آج کے پروسپیرٹی گاسپل پریچر کے ساتھ اس ورس کا مقابلہ کی دیئے گا میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا تھرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہے اور ایک جگہ پر وہ کہتا ہے دوسرا کرنتیوں پانچ میں باب میں کہ ہم جو ہے لوگوں کے سامنے جھڑن کی ماند ہیں جب آپ چادر کو کھانا کھانے کے بعد جھٹکتے ہیں جھاڑتے ہیں تو بہت سے باریک ذرات ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے وہ اپنے آپ کو ان ذرات کی ماند گردانتا ہے لیکن آج کے پروسپیرٹی گاسپل پریچر ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے وہ تو پورے پروٹوکال کے ساتھ گاڑیوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں ان کا لیوینگ سٹائل دیکھیں ان کا پہناوہ دیکھیں اور رسولوں کو دیکھیں وہ کہتا ہے ہم ان بھیڑوں کی ماند ہیں جو صبح سے شام قتل کی جاتی ہیں اور قتل کرنے والوں کی طرح پیش کیے جاتے ہیں ہم اپنی موت کو اپنے ہتیلیوں پر لیے پھرتے ہیں ایک اور والا دیکھیں دوسرا کرنٹیوں چار باپ اس کی دس گیارہ بارہ ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسو کی موت لیے پھرتے ہیں آپ جانتے ہیں یکوب کو شہید کیا گیا پترس کو جیل میں ڈالا گیا پالوس اور سیلاس کو جیل میں ڈالا گیا پترس کو الٹا سلی پر لٹکایا گیا یعنی کہ سب رسولوں نے شہادت کا رتبہ پایا انہوں نے ان لاکھوں میں جانجیل نہیں سنائی گئی تھی مشکل حالات میں ناگزیر حالات میں خدا کا کلام سنایا یہ ہے وہ منادی ہم ڈرتے ہیں اپنے چینلز چینلز کو ٹی وی چینلز کو کہ کوئی ایسی بات نہ نکلے جسے ہمارے ٹی وی چینل کو نقصان پہنچے جہاں ہماری خدمت کو ہماری ساکھ کو نقصان پہنچے یہ کوئی منادی نہیں ہے خدا نے کہا جب رول قدس نازل ہو گا تھا تو میرے گواہ ٹھہرو گے گواہ کے لئے جو گریک میں لفظ استعمال کیا گیا وہ ماترہ ماتر کا مطلب شہید ہے یعنی مسیح کی گواہی دینا اور اس کے لئے شہید ہو جانا کیا آپ اس قسم کی خدمت کے لئے تیار ہیں ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسو کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسو کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو کیونکہ ہم جیتے جی یسو کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ یسو کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو بس موت تو ہم میں اثر کرتی ہے اور زندگی تم میں آج کے کلام پر آپ ضرور بعد میں ایک بار تو آپ ابھی سن رہے ہیں اس کے بعد رام سے سکون سے سننا اور میڈیٹیٹ کرنا آج دو عرب سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام نہیں سنا ہم اپنی آواز کو ان لوگوں تک پنچائیں غیر قوموں تک پنچائیں جنہوں نے کلام سنا انہیں کو بار بار نہ سناتے رہیں بلکہ غیر قوموں کو سنائیں اگر آپ کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ایڈڈ ہیں آپ ان لوگوں تک بھی خدا کا کلام سنا سکتے ہیں میں یہ گواہی خدا کے جلال کے کہہ رہا ہوں جو میں کہتا ہوں میں اپنی بات کو اس کلام کو اسی وقت بیان کرتا ہوں جب میں اس تجربے میں سے گزرا ہوں مجھ پر میری ٹیم پر پتھراؤ کیا گیا اور مارنے کی کوشش کی گیا ایک بہت بڑا پتھر انہوں نے اوپر سے گرایا اور پیروں کے سامنے آ کر گرا یہ ایک ریالٹی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں خدا چاہتا کہ ہم گھروں سے نکلیں غیر قوموں میں جائیں ممنوع لاکوں میں جائیں ابلیس کی ٹیریٹری میں جائیں ابلیس کی فوجوں پہ دعوی بولے حالیلویا پریز گار جاہو برے کی خدا اپنے کلام میں قدرت رکھتا ہے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو اس وقت تک نہیں شہید کر سکتی جب تک آپ کا وقت نہیں آیا جب تک آپ کا اور میرا وقت نہیں آیا کوئی گولی بنی نہیں ہے ہزائیہ ففٹی فور ورس نمبر سیونٹین پڑھ کے دیکھیں خدا یسو مسیح کو کئی بار مارنے کی کوشش کی گئی یسو نے کہا میرا وقت نہیں آیا اور وہاں سے وہ نکل گیا جب وقت آ گیا تو اس نے کہا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے موت اور کیا ہو سکتی ہے حالللویہ پریس چیزس خدا من خدا جب مجھے اور آپ کو بھیجتا ہے تو پھر اختیار کے ساتھ بھیجتا ہے گاسپل اور میتیو چیپٹر ٹین پھر اس نے بارہ شگردوں کو پاس بلا کر ان کو نپاک روحوں پر کیا کیا اختیار بخشا کہ ان کو نکال لیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو کیا کریں دور کریں ہیلیلویہ خدا کا شکر ہو تو میں نے یہ کہا کہ جب خدا بھیجتا ہے تو پھر وہ پورے اختیار کے ساتھ بھیجتا ہے ایک حوالہ اور دیکھ لیں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ضرور لوگوں کو انوائٹ کیا ہوگا اور جو آئے ہیں آپ کے وسیلہ سے خدا مضرور اس کی بلیسنگ آپ کو دے گا شاید ہمارے لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس خدا کا کلام سننے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے باقی چیزوں کے لیے وقت ہے لیکن کلام کو سننے کے لیے ٹائم ہم نہیں نکال سکتے ایک حوالہ کہہ کہ میں کلام کو بند کروں گا لوگ کا چھے باب بارمی عید بارمی عید سے ہم سول عید تک پڑھیں گے اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ 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 دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری جب دن ہوا تو اس نے اپنے شگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے بارہ چن لیے اور ان کو رسولوں کا لقب دیا یہ میں بات تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا یعنی بہت سارے شگردیں اور بہت سارے شگردوں کو بلایا خدا نے اپنی روح سے معلوم کر کے ان میں سے بارہ کو چن لیا اور انہیں رسولوں کا لقب دیا اور پوری دنیا میں ان کو بھیج دیا اور آگے چودہ اور پندرہ میں ان کے نام ہیں وہ آپ خود پڑ سکتے ہیں آج کا مارا یہ مضمون تھا خدا کو مزدوروں کی تلاش ہے کیا آج میں اور آپ اس کلام کو سننے کے بعد کسی مقام پر پہنچے ہیں شہد آپ یہ کہتے ہوں ہم تو شہد اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کلام سلانے کی نعمت نہیں ہے تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کلام نہیں سنا سکتے تو آپ اس کلام کو شیر تو کر سکتے ہیں آپ اپنی گواہی تو دے سکتے ہیں جیسے کہ مقدس یونہ کی انجیل چار باب میں ذکر ہے پورا چار باب پڑھ کے دیکھیں لکھے کہ خدا یسو مسی تھکا ماندہ سخار کے کونے پر جا بیٹھا اور یسو نے کہا کہ مجھے سامریہ میں سے ہو کر جانا ضرور ہے اور وہ سامری عورت نے کوئی سیمنری نہیں کی تھی اس کی زندگی بھی کوئی قابل استائش نہیں تھی جب خدا کو اس نے قبول کر لیا جب مسی یسو نے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ جو تسے پانی مانگتا ہے وہ کون ہے اور اس سے مانگتی تو وہ تیرے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری کر دیتا پھر تو پیاسی نہ ہوتی اس نے کہا خدا من یہ پانی مجھے دے خدا من نے کہا اپنے شہر کو بلا کے لا خدا یہ کہنا تا جیون بدل گیا بھاگی شہر کو جاتی ہے گھڑا بھائیں چھوڑ دیا پورے شہر میں اس نے منادی کی دروازے پیٹے اور لوگوں کو کہا آئیں اس شخص کے بارے میں جس نے میرے دل کا حال بیان کر دیا ہے اور سارا سامریا شہر بچ گیا اس کو ہم کہتے ہیں ون ڈے کروسیڈ خدا مزدوروں کی تلاش کر رہا ہے خدا من اس زندہ کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو دھیروں برکات عطا کرے آمین ریکوئنسٹ آئیے سیری مٹو کی کہتے کہ میری زندگی کے لئے دعا کرے آئی روح پاک میں اپنے عزیز بھائی ساری مٹو کے لئے دعا کرتا ہوں کہ آج کے کلام کے مطابق جب تیرے کلام نے اس کو چھوا ہے تو میں تیرا مسہ بیجتا ہوں اور تیرا مسہ ایسے ہی جیسے جب ہینری اورلک کلام پیش کر رہا تھا اور ڈی ایل موڈی کا جیون بدل گیا اسی طرح آج میرے بھائی کا جیون بدل جائے بھائی بھائی خدامن کہہ رہا ہے کہ سب چیزیں تیرے پیچھے آ رہی ہیں مت گھبرا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دے تو میرا کام کر اور میں تیرا کام کروں گا حالیلویہ پریس کار چاہو بھرے کی خدامن نے آپ کو برکت دی ہے حالیلویہ آئے خدام جتنے اور لوگوں نے آج اپنا جیون تجھے دیا ہے اپنی زندگی تجھے دی ہے جن کے نام میں نہیں پڑ سکا آئے روئے پاک میں اپنی عزیز بہن ربینہ وقار کے لئے دعا کرتا ہوں اس کے بزنس کے لئے دعا کرتا ہوں آئے تمام ابلی سی کوت ہو میں تمہیں یسو نام سے ڈانتا ہوں میں تمہیں یسو نام سے ڈانتا ہوں میں تمہیں یسو نام سے ڈانتا ہوں اپنے ہاتھ کو اس کے بزنس اٹھا لو آئے خدا من تو اپنی بیٹی کے بزنس کو بلیس کر کیونکہ اس کے دل میں تیری خدمت کا بوچ ہے وہ تیرے لئے جینا چاہتی اور اس کے بزنس کو بلیس کر آمین تمام بیماروں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں خدا ہم تو تمام بیماروں کو چھو اور شفا دیں اور پھر آئے خدا من خدا بدh کی شام نو بجے ہمیں دبارہ آن لائن آنے کا فضل عطا فرما آج کی عبادت کا سارا جلال تیرے یسو نام کو پہنچے یہ سب کچھ تیرے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین اس سے پیش تر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں میں یہ چاہتا ہوں آج کا میسج بہت ہی برکت ہے اور جتنے لوگوں کو جتنوں نے سنا ہے آپ سب ہی اس خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کلام کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں نمبر دو آئی سی پی ایف کا جو یو ٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اور بیل آئیکون کو کلک کریں جیسے ہی فیت بوسٹنگ میسج سرمن آپ کو ملیں گے لائف چینجنگ میسج آپ کو ملیں گے ساتھ سو سے زیادہ اور ابھی مزید ہم ڈال رہے ہیں اور شاید یہ کوئی میں آپ سے شابش لینے کیلئے نہیں کہہ رہا یہ سچائی ہے کہ شاید اتنے کوئی اور کسی خادم کے میسج یوٹیوب پر نہ ہوں اور آپ خود سنیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں مارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لوگوں تک ریچ ہو تاکہ لوگ سنیں اور لوگوں کو برکت ملے تو لہذا میں اس وقت آپ کا حوث مبشر جعوید گل آپ سے اجازت چاہتا ہے جہاں صبح ہے گوڈ مارننگ جہاں دپیر ہے گوڈ آفٹر نون جہاں شام ہے گوڈ ایبننگ جہاں رات ہے گوڈ نائٹ اور آخر میں میں اپنے تمام ویورز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ وقت نکال کار شروع سے لے کے آخر تک بائبل سٹڈی کے ساتھ جڑے رہے خدا من خدا آپ سب کو تمام فیس بک فرینڈز کو فیس بک فیملی کو تمام ویورز دیروں برکات دے کا رخصد کرے شکریہ شکریہ برکات ویورز بلیس آمین موسیقی